بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک میکرونی بوائل ہو رہی ہے دوسری طرف ہم ایک الگ پین میں تھوڑا سا آئل ڈال کے لسن کے جوے ڈالیں گے باری کٹے ہوئے ڈالیں اور انہیں تھوڑا سا بھوننے یہاں تک ان کا کلر چینج ہو جائے اور لسن کی اچھی سی خوشبو آ جائے جب تک لسن کا کلر چینج ہو رہے تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں تینکیو سو مچ یہ بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہوگی ہم مزے دار سا تکہ فلیور بھی انجوائے کریں گے اور مسالہ اس کے لئے الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے باکس پہ لکھا ہے جیسے کہ ٹو این ون یہ آلڈی ساتھ دیا جا رہا ہے یہ ریسپی آرام سے تین سے چار بندوں کے لئے کافی ہوگی ہمارے گھر میں اوپر کا پورشن بن رہا ہے تو یہ بتانا چاہوں گی کہ پلیس کسی بھی قسم کی کوئی کھٹ پٹ یا شور بیچ میں فیل ہو رہا ہو تو اس کے لئے اسکیوز کرتی ہوں نوائز فیل ہو رہا ہو تو اگنور کیجئے گا ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے اس میں بونلیس چکن ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اسے ہم تب تک بھونیں گے جب تک چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے اور یہ تھوڑا سا ٹینڈر بھی ہو جائے اور لسن کی اچھی سی مہک آنا شو ہو جائے اور چکن کی جو سمیل ہے وہ مر جائے یہاں اس کی ہم خوب اچھی سی بنائی کریں گے آئل میں انہیں بھی تھوڑا سا ہی ڈالا ہے ضرورت محسوس ہو تو پھر ڈال لیں گے کیونکہ چینیز کھانوں کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بھونیوی اور تیل میں تلیوی چیزیں کم استعمال کریں یہ دیکھیں زبدہ سی مہک آنا شروع ہو گئی یہاں پہ اب اس سٹیج پہ ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اس میں ابلی ہوئی سبزیاں ایڈ کرنی ہے کون کون سی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنی پسند کے مطابق سبزیاں بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں بندگو بھی ڈالتی ہوں شملا میش بھی ڈال دیتی ہوں اور مٹر گاجر آپ جو بھی جائیں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ابلی ہوئی یا گھی میں سوفٹ کی ہوئی آپ سبزیاں شامل کر سکتے ہیں تو اس سٹیج پہ اب ہم سبزیاں شامل کریں گے میرے پاس جو بھی گھر میں موجود تھیں وہ میں نے ابلی ہوئی سبزیاں بیچ میں ایڈ کر دیں اب اس میں ہم تکہ مسالہ ایڈ کریں گے پہلے اسے اچھی طرح بھون لیں گے پھر اس میں تکہ مسالہ ایڈ کریں گے یہ ساتھ ہی دیا گیا ہے آپ کو الگ سے اور مسالے ڈالیں کی ضرورت نہیں ہے یہ ساشے میں بیچ میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا اور میں نے مکس کرنا ہے اسے پھر میں نے ٹومیٹو کیچپ ڈالنی ہے یہ دیکھیں گے ہم نے پہلے مسالہ ایڈ کیا پھر اسے تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس میں تقریباً آپ آدھی سے ایک پیالی ٹومیٹو کیچپ ڈال دیں اس سے مزہ اور زیادہ دوبالا ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کیچپ ڈالنے کے بعد مکس کر کے دو منٹ تک پکنے دیں یہ دیکھیں برطن کو پوری طرح ساف کر لیں تھوڑا سا منہ بیچ میں پانی ایڈ کر کے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے تاکہ برطن پر جتنی بھی کیچپ لگی رہے ہیں وہ زیادہ نہ ہو اب اس میں ہم وائلڈ مکرونی ڈال دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ سب چیزوں کا جو زائک ہے وہ ایک دوسرے میں رچ بس جائے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کریں گے اسے مکس کر کے تھوڑی دیر اب بھی پکنے دیں گے مزیدار تکہ مکرونی تیار ہے آپ اسے گرم گرم سرف کریں مزید ٹیسٹ کے لیے ہم لوگ تو کیچپ اور کوک کے ساتھ انجواہ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی لگی ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا اور بتائیے گا کہ میں مزید کیسی ویڈیو بناوں آپ کو کیا اس میں پسند آیا اور کیا نہیں کمنٹ ضرور کیا کریں پلیز